جمشید گلزار کیانی آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس دو ہزار میں اور مجبور کرتے ہیں کہ جو زرہ ناظم کے سیٹ ہے اس سے آپ پھٹ جائیں شیخ رشید آپ کیوں مانگے ان کی بات دیکھیں ایک تو میں بہت گندی اور لمبی قید کاٹ کے آیا ہوا تھا پانچ سات سال کی لیٹس بی آنسٹ میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی مر جاؤں نہیں بولوں گا میرے پر اس کے بھی اصاب کے شکایت تھے کہ بھاولپرد میں میں دو سال لگا کے آیا تھا جمشید گلزار کیانی سے میں نے کوشش کی کیونکہ جمشید گلزار کیانی میرے کالیش فیلو تھے لیکن وہ میری بات جو ہے بننے کی وجہ ہے ایک کرنل ہارس میجر لوڈی بھی آپ کا کلاس میجر لوڈی ملیہ کا بھائی ملیہ اچھاری ملیہ کا بھائی عامل لوڈی بھی کلاس فیلو تھا اس وقت کے اگر چاروں چیف میرے کلاس کالیش فیلو ہوں کون کون سے جو چھوڑے پرے کون کون سے شیخ صاحب کون کون سے شیخ صاحب ان کی سرفسس میں فرق پڑتا ہے مجردہ چاروں چیف گارڈن کالیش میں آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں سر جو مل لوگ ہیں آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے کوئی اور میں کوئی پیغام نہیں دینا چاہ رہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاروں چیف آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں دیار ان ایکٹیو سروس دیار ان ایکٹیو سروس دیار ان ایکٹیو سروس ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑے آگے چلتے ہیں سر ہم بات کر رہے تھے جنمشید گلزار کیانی نے کرنل ہارس کے ذریعے مجھے کہا اور یہ سارے معاملات جب دیکھے اور میں جیت بھی نہیں رہا تھا میرے مطلب ہے میں اپنی پوزیشن دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کے آگے نہیں کھڑے ہو رہے تو میں نے اس سے بہتر سمجھا کہ میں جنمشید گلزار کیانی کی جو بھی کرنل ہارس کو فور ایٹ میں یہ فور ایٹ جو ایک سیکشن ہوتا ہے ان کا فور ایٹ ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے جو پنڈی میں ڈیل کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی ڈرو کر لیا کور کمانڈر فیصلے کر رہے تھے جو بھی تک کر رہے تھے سیاستدار ان فیصلوں کو مان رہے تھے سب مانتے ہیں ایسی لگے رہتے ہیں آپ نے پچیس گس سارے سارے کور کمانڈروں کی نرسریوں سے پل کے جو آنے ہوئے ہیں آپ نے پچیس گس انیس سو بانوے کو کہا مجھے فخر ہے میں نے کسی مرشلل ایٹ میسٹر کا ساتھ نہیں دیا پچیس آپ نے پچیس گس انیس سو بانوے کو کہا مجھے فخر ہے میں نے کسی مرشلل ایٹ میسٹر کا ساتھ نہیں دیا میں اُس کا وزید آہ بتا نہیں کہا کب کہا کیسے کہا کیا یہ وجہ نہیں ہے آپ کی شکست کی کہ آپ جیسا شخص جب مرشلل ایٹ میسٹر کا ساتھی بن جاتا ہے تو اُس کا ووٹر اُس کو رجیکٹ کر دیتا ہے آپ پہلی دفعہ شکست کا سامنا کرتے ہیں کیا آپ اس سے یہ میسیج نہیں لیتے کہ جو محبت تھی آپ کے ساتھ ان کو جو پیار تھا آپ کے ساتھ ان کو جو آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ہر آدمی کے دستخان پر کھانا کھا لیتے تھے روٹی کھا لیتے ہر بڑی عورت کو ماں کہہ لیتے تھے ہر نوجوان عورت کو بہن کہہ لیتے تھے آپ کا پیار لوگوں کی طرف سے مائنس کی جواب میں آتا ہے وجہ کہ آپ ایک عامر کے ساتھ کھلے تھے وہ لوگ خود آج پشتا رہے ہیں جن لوگوں نے مجھے مسترد کیا وہ آج پشمہ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں جب یہ کٹھی ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں دیکھیں نا میں پھر آپ لال مسجد کو لے آئیں گے لاشیں میرے علاقے میں آئیں ٹھیک ہے جب آپ اس بات کو لے آئیں گے کہ آفکورس نواز شریف صاحب واپس آگئے آفکورس بینظیر واپس آگئی میرے چوک میں لال حویلی کے اگلے چوک میں لیاقت باغ میں بینظیر شہید ہو گئی تھرلی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ساری جتنے حامیوں کی پروپرٹیز تھی بینظیر کے کیس میں آگ لگا دی گئی ہم شاید اس رات سوچ رہے تھے کہ ہم الیکشن بھی لڑے یا نہ لڑے ہم اتنے ڈیمارلائز ہو گئے تھے کہ ہمارے سب آفکورس جو ہے تمام کے تمام میجر آفکورس ایک لال حویلی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ بینظیر بھٹو کو شہادت میں خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوئی ہے حالانکہ میں بہت پہلے سے یہ محسوس کر رہا تھا جب میں نے کہا تھا یہ خونی الیکشن ہوں گے کیونکہ این آر او میں آصف زرداری شامل نہیں تھا جی یہ قوم ریکارڈ درست کر لے این آر او میں بینظیر شامل تھی این آر او کے جن سے معاملات تیع ہو رہے تھے جو لوگ مل رہے تھے اس میں کبھی ایک آدھ بار ان کی فون ضرور آیا آصف زرداری صاحب کا اس میٹنگ کے دوران لیکن وہ فیملی فونز تھے ان کے ذاتی کوئی اس میں سیاسی انہوں نے گفتگو نہیں کی سو این آر او کا سارا ڈسین ایک دو دفعہ امین فہیم صاحب بیٹھے ہیں یا رحمان ملک صاحب بیٹھے ہیں اور اس طرف سے جو ٹیم تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس میں شامل تھے لوگ اس میں آصف زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں تھا اس طرف داری کو کس نے نرو میں شامل کیا اللہ نے بے نظیر کے قتل میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اور آپ کے علاقے میں وہ شہید کی گئی ہیں یہ دو سو تین سو ملین جو آپ نے یونائٹی نیشن میں دینے ہیں اس وقت کے حالت میں انکواری کہ اگر آپ وہ مجھے ایک آدھا ملین ہی ٹکا دیں تو میں بھی انکواری کر دیتا میں ایک ملین ٹکانے کی بعد آپ سے بعد میں کروں گا ممکن یہ سودا ہو جائے میرا اور آپ کا لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بے نظیر آپ کے علاقے میں شہید کی گئی اس علاقے میں جس کی ہر بات سے آپ ہمیشہ باخبر ہوتے ہیں شیخ رشید کہتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے آج کس کے گھر میں کیا پکا دیکھیں جب بے نظیر شہید ہوئی میں لیاقت باق کے بلکل پیچھے گوالمنڈی کے بریچ پہ تھا کمپین کر رہا مجھے جو فرسٹ اطلاع آئی وہ یہ ہوئی کہ بے نظیر آنس ٹو گاٹ کے بے نظیر چلی گئی ہیں لیکن جو تھیٹر بوائے تھا جو اس ٹیچر پہ بچاری جب وہ آئی اس پہ تو مجھے وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ یار شیز ڈیڈ میں کہا نہیں آپ کو ڈاکٹر نے فون کیوں کیا میں انٹچ ہوا آسپیٹل سے میں نے پتا کیا میں سیاسی آدمی ہوں میں خبر رکھتا ہوں میرے مدر میں میں کوئی روڑییں تو نہیں بے جراب آپ نے خبر رکھی کہ صبح نواز شریف کے چار ورکر مارے گئے مجھے خبر اسی وقت مل گئی تھی کہ مارے گئے اس میں کیا بات ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ بخبر ہیں ہاں میں بخبر رکھتا ہے تو میں جو بات کہہ رہا تھا کتنے بڑے کیس کا میں بخبر نہیں انٹرنیشنل معاملات کا دیکھیں میرے سے آپ کچھ بھی نے انہوں نے نے کہا بھی جب دیکھیں دو خبریں ہیں پہلے آئی کہ بے نظیر نکل گئی میں چند قدم آگے چلا مجھے فون آیا کہ بے نظیر زخمی ہوئی ہے سو میں نے سوچا کہ ہسپیٹل تو یہ راجہ بزار ہوگا میں نے راجہ بزار فون کیا انہوں نے کہا وہاں نہیں ہے فرآل اف سٹن میں نے جنرل ہسپیٹل فون کیا مری روڈ پہ انہوں نے کہا جی بے نظیر یہاں آئی ہیں یہ ڈیڈ ہے سو دیٹ وز ویری سرپرائزنگ فر می میں نے کہا شاید ہو جاتا باز کات جس آدمی نے دیکھا ہو دس پندرہ منٹ بعد یہ خبر آگئی کس کو فائدہ ہوا ملین ڈالر کوسٹن میں کہوں گا تو چیخ پڑھیں گی ساری دنیا جس خاندان کی چار لاشیں سین میں پڑی ہیں جوان اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا that's it شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں عوام کو سچ بتانا چاہتا ہوں اور اب میں بدلہ ہوا شیخ رشید ہوں بدلہ ہوا شیخ رشید کیا یہ بتانا پسند کرے گا کہ دوہزار آٹھ کے انتخاب کی حقیقت کیا تھا یہ تیہ تھا کہ بینظیر بھٹو اس ملکی وزیر آزم ہوں گی پہلے میرا خیال تھا کہ جب یہ بات تیہ ہو رہی تھی یہ بھی افتخار صاحب آج جاتی جاتے ایک ڈیکارڈ قوم درست کر لے اپنا کہ یہ تیہ تھا کہ بینظیر بھٹو الیکشن میں نہیں آئیں گی جو گرنٹر تھے جب سب تھے جب تیرہ یا ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ لگتی رہی ہیں آپ کے پاس نہ کوئی اہم پورٹفولیو ہے ریلوے کے آپ منسٹر ہیں خود ہی آپ نے مانا آپ کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا تھا یہ باتیں ساری کون بتاتا تھا دیکھیں ہر حکمران یہ سمجھتا ہے دیکھیں میں بجائے بڑے آدمیوں سے میں ڈریوروں سے خان ساموں سے چھوٹے موٹے آدمیوں سے سارے ڈاؤن ٹاؤن میں بھاوڑا بزار آتے ہیں رہتے ادھر ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حالات کیسے جا رہے ہیں اور جب میں آپ کو بات بتا رہا تھا جب یہ انہوں نے اعلان کر دیا بے نظیر بھٹو نے کہ میں آ رہی ہوں اور میں نے یہ کہہ دیا میں نہیں رکھوں گی تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ان کو یہ through certain circle کہا کہ وہ نہ آئیں کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بیان دے دیا ہوا تھا کہ بے نظیر جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گی یہ ان کی commitment سعودیس کے ساتھ تھی اور سعودیس کے ساتھ اس لئے مسئلہ خراب ہو گیا کہ جب بے نظیر بھٹو آگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو نہیں رکھیں گے یہاں پہ no way نواز شریف صاحب جائیں گے اور جب ان کو تمام چینلز ناکام ہو گئے روکنے کے لئے اور ان کو تو پھر پروا دیا گیا بے نظیر بھٹو مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں یہ کہوں کہ شہیتوں ہی ہیں وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جب تمام چینلز ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہوتا ہو کچھ اور بھی ہو جاتا ہے آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ اسکلیت پسندوں کو پناہ دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں جب آپ پر یہ الزام لگایا گیا تو آپ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا آپ نے کہا ہاں میں ان کو پناہ دیتا ہوں اور کھانا کھلاتا ہوں کیا یہ درست ہے دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ ڈیسمنٹ کو انہوں نے انٹریویو دیا کہ انڈیا کین کم اینڈ بام شیخ رشید کیمپ اگر کوئی کشمیری آگئے تھے اگر میں نے بریڈ اور بریک فاسٹ کی کوئی خدمت کی ہے تو اس میں کون سا قومی جرم کی ہے شیخ صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو بریڈ اور بریک فاسٹ کی اب خدمت کر رہے تھے اس جگہ کا نام فریڈم فارم تھا فریڈم ہاؤس میں جانا چاہوں گا کہ فاتح جنگ روڈ پر جو کہ بیس کلومیٹر اسلامباد سے یہ رکبہ کتنا ہے یہ کافی ہے کیا وہاں پہ 35 ہوگے قریب کشمیری رہ رہے تھے مجھے اصل تعداد تو نہیں پتہ کشمیری رہ رہے تھے رکبہ کس کا ہے میرا کتنے اکر پیر پچیس اکر سے زیادہ ہے خرچہ کون اٹھاتا ہے کس کا بریڈ کا اب کی بات تو نہیں ہے جی کون اٹھا رہا تھا میں اٹھا رہا تھا آپ اٹھا رہے تھے آپ نے پیسے کہاں سے آتے ہیں کوئی میں جوا نہیں کراتا بزنس کرتا ہوں کوئی شریف آدمی ہوں اور اللہ کا فضل ہے آگے سے بہت بہتر ہوں آئے سہی آپ کی مدد نہیں کر رہے تھے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یاسین ملک کو کیوں کہنا پڑا کہ آپ وہاں پر تربیت دے رہے تھے یاسین ملک میرا بھائی